موسیقی موسیقی ان کو قبض کی شکایت تو نہیں رہتی ہے نہیں شادی شدہ ہے اچھا ماشاءاللہ تو میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں ان کے حوالے سے انشاءاللہ ٹھیک ہے ہماری بہن ہے ان کا بیٹا ہے ان کے بیٹے ہیں 45 سال کے مبارس اور ان کا مزن ہے سورائسس ہے مو میں چھالے ہیں پانچ سال سے اب اس کے لیے کوئی علاج پانچ سال سے ان کو یہ یعنی کہ سورائسس وغیرہ ہے اب اس کے لیے کوئی علاج بتنا ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ مو میں چھالے بھی ہیں تو اس سے یہ محسوس بتا ہے میدے میں اور جگر میں گرمی اس کے لیے بہتری نوجوان ہیں اگر ان کو شگر نہیں ہے تو شربت بزوری لیں یا شربت انار لیں یا گھر میں ہی آپ ان کو کیا کریں دن کے وقت میں خربوزہ کھلائیں دن کے وقت میں کھیرہ وغیرہ کھلائیں سلاط وغیرہ کا سٹیم وائل سلاط کا استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ انار کا جوس بنانے انار کا جوس پھیلائیں انہیں یا اس کے علاوہ اگر نہ یہ کر سکیں تو شربت بزوری ہے دن میں دو دین مرتبہ جو ہے دو چمت جو ہے پانی کے اندر ڈال کر آہ نم گرم پانی کے اندر ڈال کر اسے انہیں بھیلائیں اللہ کی حکم سے رشاہ اللہ اس سے کافی باقی ہو اس کے ساتھ ساتھ انہیں گرم اشیاء سے پرحیس کروائیں خاص اپ انڈا پچھلی ان چیزوں سے اور اپنے پرحیس سے پرحیس کریں اس کے علاوہ اور کیا کریں کہ لازت رات میتھی دانے کو گھیلہ کر لیں اس کے ساتھ دو عدد انجیر بھی گھیلی کریں یعنی انجیر ملتی ہے تو اس کو گھیلہ کر لیں رات کو اور صبح اور کبز کا پانی بھی پی لیں اور میتھی دانہ بھی کھالے یہ یہ بہت بہترین علاج ہے اس کے علاوہ ایک اور علاج یہ ہے کہ خاص طور پر دیکھیں یہ جو خارج یہ سورائس وغیرہ ہے یا اپنے جسم یہ بھوٹ کا نچھالے وغیرہ ہیں تو اس کے لیے دوسرا کام یہ کریں کہ کھانے کے آدھا گھنٹے کے بعد ایک کعوہ استعمال کرواتا ہوں گے وہ کعوہ جو ہے خاص طور پر جن کے میدے میں گرمی ہے تو وہ کس طرح استعمال کریں سون ایک چمچ زیرہ ایک چمچ داٹی نیر ایڈیج کا ٹکڑا اور اس میں آپ جو ہے آجوائن جو ہے وہ ہاف ٹی سپون پر ہاف ٹی سپون اس میں کلونجی ڈالیں اور ہاف ٹی سپون اس میں گرین ٹی ڈالیں اس کو خوب اچھی طریقے سے اُبالیں اُبالنے کے بعد کھانے کے آدھا گھنٹے کے بعد یا کھانے کے پھوٹی فائی پنٹ کے بعد اسے استعمال کریں اللہ کے حکم سے انشاء اللہ وزیز یہ مسئلہ کا حل ہو جائے گا